پرنسس سپٹیمبر یہ ایک بہت اچھی سٹوری ہے ایک پرنسس اور اس کی چیڑیاں کی بیچ میں ایک بادشاہ تھا جس کی نو بیٹیاں تھیں تو جو ملکہ تھی وہ کنفیوز ہو جاتی تھی اپنی بیٹیوں کے نام پہ تو بادشاہ نے ترقیب نکالی کہ وہ اپنی بیٹیوں کا مہینے پہ نام رکھیں گے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام جینوری فروری مارچ رکھا ان میں سے جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کا نام تھا پرنسس سپٹیمبر بادشاہ کو عادت تھی کہ وہ اپنے سالگرہ پہ سب کو گفٹ دیتا تھا نہ کہ لیتا تھا اس بار اپنے سالگرہ پہ بادشاہ نے اپنے بیٹیوں کو ایک سنہرہ پنجڑا دیا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت توتہ تھا شہزادیوں کو اپنا توتہ بہت پسند تھا وہ روز اپنے توتے کو بولنا سکھا دی تھی ایک دن شہزادی سپٹیمبر اپنے توتے سے ملنے گئیں توتے کے پاس جا کے انہوں نے دیکھا کہ توتہ اس سنہرے پنجڑے میں مرا پڑا ہے یہ دیکھ کے انہیں بہت دکھ ہوا اور انہیں بہت رونا آیا انہوں نے اتنا رویا کہ شہزادی کے ساتھ جو کام کرنے والی تھی انہوں نے ملکہ کو یہ بات بتائی ملکہ نے سن کے کہا کہ یہ سب بہت بکواس ہے اور یہ بچوں کی حرکت ہے اور اگر وہ کھانا نہیں کھا رہی ہے تو چھوڑ دو آج اسے بینا کھانے ہی کے سونے دو شہزادی سپٹیمبر اپنے بستر پر لیٹ گئیں اور روتی رہیں تب ہی اچانک ان کی کھڑکی پر ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا آئی وہ چڑیا بہت خوبصورت گانے گار ہی تھی اس چڑیا کی آواز بہت سریلی تھی اتنی کہ جب چڑیا گاتے گاتے رک گئی تو شہزادی یہ بات بھول گئی تھی کہ انہوں نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہے اور شہزادی نے رونا بھی بند کر دیا شہزادی نے چڑیا سے کہا کہ تم بہت اچھا گاتی ہو چڑیا نے کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے توتے کی جگہ اپنا پیٹ بنائیں گی یہ سنکے شہزادی بہت خوش ہوئی چڑیا اڑ کے شہزادی کے بستر کے پاس آئی اور تب تک گاتی رہی جب تک شہزادی سو نہیں گئی اگلی صبح جب شہزادی کے کمرے میں ناشتہ لایا گیا تو ناشتہ لانے والوں نے دیکھا کہ شہزادی اپنے ہاتھوں سے چڑیا کو دانا کھلا رہی ہیں چڑیا نے پھر سے سریلی دھن میں گانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت ہی زیادہ تاجب میں آ گئے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے شہزادی نے چڑیا سے کہا کہ میں تمہیں اپنی آٹھ بہنوں کو دکھاؤں گی شہزادی اپنے کمرے سے نکلی اور ہر ایک بہن کو وہ چڑیا دکھائیں شہزادی کی بہن کے توتے صرف ایک ہی گانا گاتے تھے لیکن چڑیا الگ الگ گانے گایا کر دی تھی یہ دیکھ کر شہزادی کی بہنوں کو بہت جلن ہوئی شہزادی بہت خوش تھی اور وہ اپنی چڑیا کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی کچھ دن تک چڑیا آتی تھی اور شہزادی کے پاس آ کر گانا گاتی تھی ایک دن شہزادی کی بہنیں شہزادی کے کمرے میں آئی اور شہزادی سے کہا شہزادی سپتمبر ہم نے اپنے جیب خرج کو جمع کر کے تمہارے لئے ایک توتہ خریدنے کا سوچا ہے شہزادی نے یہ سن کے انہیں بتایا کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب اس کے پاس ایک بہت ہی پیاری اور بہت ہی سریلی دن میں گانے والی چڑیا ہے یہ سن کے شہزادی کی بہنوں کو بہت عصہ آیا انہوں نے شہزادی سے کہا کہ شہزادی سپتمبر کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ چڑیا ابھی کہاں ہے شہزادی نے بتایا کہ وہ چڑیا باہر گئی ہے انہوں نے بولا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ واپس آئے گی شہزادی سمجھ نہیں پائی انہوں نے شہزادی سے بولا کہ دیکھو اب جب چڑیا آئے تو تم اسے ایک پنجڑے میں بند کر لینا کیا پتہ جب وہ جاتی ہے کبھی وہ واپس آئے نہ آئے اس لئے بہتر ہے کہ تم اسے پنجڑے میں بند کر دو جب وہ چڑیا شہزادی سپتمبر کے پاس آئی شہزادی سپتمبر نے اس چڑیا کو پنجڑے میں بند کر دیا چڑیا کچھ سمجھ نہیں پائی اور وہ بہت پریشان ہو گئی اگلی دن چڑیا بہت پریشان تھی اور ایک طرح سے کہی جا رہی تھی کہ مجھے یہاں سے باہر نکالو دروازہ کھولو مجھے یہاں سے باہر نکالو لیکن پرنسس سپتمبر نے چڑیا کو باہر نہیں نکالا پرنسس سپتمبر نے چڑیا سے کہا کہ وہ ایک گانا گئے لیکن چڑیا ایک کونے میں کھڑی ہو کے اسے دیکھتی رہی اور چڑیا نے کچھ نہیں گایا چڑیا کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی چڑیا بہت کمزور ہو گئی تھی شہزادی کو لگا کہ اگلی دن تک چڑیا کو پنجڑے میں رہنے کی عادت ہو جائے گی اگلی صبح جب شہزادی پنجڑے کے پاس آئی تو شہزادی نے دیکھا کہ چڑیا پنجڑے پر پڑی ہوئی ہے چڑیا کی آنکھیں بند ہیں یہ دیکھ کر شہزادی بہت زیادہ گھبرا گئی شہزادی نے پنجڑے کا دروازہ کھولا اور چڑیا کو ہاتھ میں لے کے رونے لگی شہزادی کا آنسو جب چڑیا کے اوپر گرا تو چڑیا کی آنکھیں کھلی چڑیا نے شہزادی سے کہا کہ میں پنجڑے میں قید رہ کی نہیں گا سکتی اور اگر میں پنجڑے میں قید رہی تو میں مر جاؤں گی یہ سن کے شہزادی بہت پریشان ہوئی شہزادی نے چڑیا کو آسمان کی طرف چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ لو تمہاری آزادی شہزادی نے چڑیا سے کہا جاؤ اور آسمان میں ار جاؤ چڑیا نے اڑتے اڑتے شہزادی سے کہا کہ شہزادی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں واپس آؤں گی اور تمہارے لئے بہت پیارے پیارے اور بہت سریلے گانے گاؤں گی شہزادی کے بہنوں نے شہزادی سے کہا کہ تم نے اس چڑیا کو اڑا دیا اب دیکھنا وہ چڑیا کبھی واپس نہیں آئے گی لیکن چڑیا واپس آئی اور شہزادی کے لئے بہت خوبصورت گانے گا شہزادی رات میں اپنی کھڑکی کھلی چھوڑ دیتی تھی تاکہ چڑیا آئے اور اس کے لئے گانے گا اس طرح شہزادی بہت خوبصورت ہو گئی بڑے ہونے کے بعد اور شہزادی نے شہزادے سے شادی کر لی لیکن شہزادی کی بہنیں کبھی کھڑکی کھول کے نہیں سوتی تھی اس لئے وہ بہت زیادہ ہی بدصورت ہو گئی اس لئے ان کی شادی بادشاہ کے ایک درباری سے ہو گئی اگر آپ نے دیکھا ہے تو لائک، شیئر، کمینٹ اور اس لئے لائک، شیئر، کمینٹ شیئر، کمینٹ